موسیقی ناظرین آدھاب آزاد نیو چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے زلے کامراری بانسوڑے میں ریاست سکیم بی جے پی صدر ڈی بی چوہان کا دورہ بانسوڑے بی جے پی کارکنوں کے حمراہ کام کیا اس موقع پر چوہان نے صحافیوں کو بتلاتے ہوئے کہا کہ اس دورے کا مقصد مرکزی حکومت کی جانب سے کی جانے والی اسکیمات پر روشنی ڈالنا ہے انہوں نے کہا کہ عوام اور قیسان حکومت تلنگانہ سے تنگ آ چکی ہے اس لئے کہ تلنگانہ حکومت اپنے وعدوں کی تقبیل نہ کرنے ناکام ہو چکی ہے بہت جلد تلنگانہ میں بی جے پی اختیار آئے گی اور غریب عوام اور قیسانوں کے مسائلوں کو حل کرے گی نمسکار سارے ہمیرے تلنگانہ کے بھائی اور بیانوں کو ہم بھارتی جتہ پارٹی کی طرف سے میں سکھیم کا پردیش سردکشہ ڈیوی چوہان سب کو نمن کرتا ہوں اور کل سے ہم 119 بیدان سبہ میں یہ تلنگانہ کے سب چھتر میں ہم راشتے پتتکاری جو بی جی پی کے ہم لوگوں سے ملنے آئے ہیں لوگوں سے بات کرنے آئے ہیں اور ہمیں پارٹی کے ماننے آدھر سے سری جی پی نردہ جی اور ہمارے ماننے پردان مانتری جی نرینڈا موڈی جی اور ہمارے امیسا جی بیال سنتوز جی ہمارے جتے پی پارٹی کی بڑے نیتا ہے وہ لوگ کا ایک اچھا تھا کہ لوگوں کے ساتھ جائیں ملیں بات کریں اور کیا سمسیہ ہے تو ہم کل سے لگاتار اس پرواس میں ہیں اور ہم نے دیکھا کہ ادھر جو ٹی آریس کا جو سرکار ہے لیکن لوگوں میں بہت آکروس ہے گصہ ہے اور لوگ چاہتے ہیں کہ جلدی تیلنگانہ میں بھی بجی بی کا سرکار بنے اور اپنے سنگٹھن مجبوت ہو اس لئے لوگ کے ساتھ ہم ملنے سے یہ بات ہم کو پتا چلا کسان بھی دکھی ہے سی ایش ٹی بھی دکھی ہے ویدیارتی بھی دکھی ہے کیونکہ ادھر بیرزگار بہت بڑھ گیا ہے اور کوئی ان کا پروگرام نہیں ہے تو جو بھی پروگرام ہے مہنے سرکار کا سینٹر کا پروگرام ہے وہ بھی ادھر ٹھیک سے لاغو نہیں ہوتا ہے ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ کوئی سکیم سے کیونکہ سرکار کا وہ بھی ٹھیک سے لاغو ہونے نہیں دے رہا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ تیلنگانہ میں جلدی سے جلدے یہ جی آریس کا جو ڈکٹیٹرشیو پہ یہ ختم ہونا چاہیے اور بھارتی جانتہ پارٹی کا سب کا ساتھ سب کا بھی کا سب کا بھی کا بشواس والا سرکار تیلنگانہ میں بنے ہم یہاں کے لوگوں کو یہ اپیل بھی کرنا چاہتے کہ جب تک بی جی پی کا سرکار نہیں بنے گا راجے کا پورا بکاس نہیں ہوگا